ہمارے ساتھ جو کیس مجود ہیں عمر جالب ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں جالب صاحب کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کچھ سر فہرست شخصیت ہے جس کو ہمیں آئیڈیالائز کرنا چاہیے اور اپنا حقیقی ہیرو تکسرین کرنا چاہیے تو جالب صاحب سر فہرست ہیں نہ چھوڑنا کبھی طوفاں میں آس کی پتوار یہ آ رہی ہے صدا دم بدم کناروں سے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پین ویٹ ٹریننگز ایک ایسا پلاٹفوم ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کو ایمپاور کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ سکل سکھاتے ہیں آج کا ہمارا یہ شو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے یانگسٹرز کے لیے ہم اپنی ہسٹری کو بھول چکے ہوئے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے ہمارے جو اباؤجداد ہیں یا ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کتنی زیادہ ایسی انفرمیٹیو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر ہم اپنی لائف میں انکلکیٹ کریں تو ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں تو انہی چیزوں پر آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست گیسٹ کے ساتھ اور ایک زبردست سی ٹاک ہوگی جس میں میرا خیال ہے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا اور بہت زیادہ لرننگ بھی ہوگی ہمارے ساتھ جو گیس مجود ہیں عمر جالب ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں جالب صاحب کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی السلام علیکم سر کے سینہاں والیکم السلام میں بالکل ٹھیک اور آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے تینکیو سو مچ سر سر فرس و فال تینکیو سو مچ فوریور ٹائم سر میں چاہوں گی کہ ہم اچو کے آج کا یہ جو شو ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے اور یانگسٹر کے لیے لرننگ ہے جو ہمارے ہسٹری میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی یاد ابھی تک ہے اور ہم ان سے اپنی پریزنٹ لائف میں کچھ لرننگ بھی لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی جڑنی بھی شوئر کریں کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ چیز کو یعنی ان کی ایک پروپر آپ کہلیں فانڈیشن کو بھی لے کر چل رہے ہیں جی بالکل بہت شکریہ آپ کا اور میں بتاتا چلوں کہ میں شائر عوام حبیب جالب صاحب کو آئیڈیلائز کرتا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کچھ سرے فہرست شخصیت ہے کی ہیرو تصویم کرنا چاہیے تو جالب صاحب سرے فہرست ہیں اس میں میرا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہونا ایک خدادات میری لیے ایک عزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ جالب صاحب نے اپنی پہچان جالب اپنی زندگی میں مجھے خود دی اور میرا نام بھی عمر جالب شائر عمام حبیب جالب صاحب نے رکھا میں وہ پہلا شخص ہوں جیسے جالب صاحب نے اپنی پہچان اپنی زندگی میں دی اپنے بچوں میں سے کسی کو نہیں دی یعنی کہ مجھے یعنی سیکنڈ جنریشن کو پہلے نمبر پہ ہوں جالب صاحب کا میں پوتا ہوں اور بعض اکثر اوقات لوگوں کے اندر یہ بھی تاثر پہنچا ہے کہ میں ان کا شاید بیٹا ہوں لیکن بیٹا تو نہیں لیکن ان کا روحانی طور پر بیٹا آپ کہنے سکتے ہیں مجھے تو یہ میری لئے عزاز کی بات ہے ہمارا میرا یہ سفر جو فاؤنڈیشن کا ہے حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کا مقصد شاعر عوام حبیب جالب صاحب کی آئیڈیالوجی ان لٹریری ورک کو نوجوان نصر تک پہنچانا ہے تاکہ ان کی کردار سازی ہو سکے تو ہم اس کام کو انیس سو چورانوے سے یعنی کہ نائنٹی نائنٹی فور سے ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور نائنٹی نائنٹی سکس میں میرے والد محترم جو جالب صاحب کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے ناصر جالب آج ان کی تیسری برسی ہے تو میں آپ سب سے گدارش بھی رکھا ان کے درجات کے لیے دعا بھی کیجئے انہوں نے یہ انیس سو چھانوے میں اس کی بنیاد باقاعدہ اس کو رجسٹر کروایا انہیں سو چھانوے میں بنیاد رکھی میں بھی اس کے فاؤنڈر میمبرز میں سے ہوں لیکن چونکہ مجھے اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینی تھی اور جالب صاحب کی یہ وسیعت بھی تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں تو میں نے پھر اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی اس ان معاملات میں ہمیں میرے والد صاحب نے اتنا نہیں رکھا لیکن ہاں ساتھ ساتھ میرے سامنے جو چیزیں ہوئیں یہ اس کی بنیاد بھی رکھی گی اور سب ساری چیزیں تو باقاعدہ طور پہ میں نے دو ہزار چار سے اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنا ایز جنرل سیکٹری اور دو ہزار بیس تک ایز جنرل سیکٹری ہم اس میں رہے اور باقاعدگی کے ساتھ نائنٹی نائنٹی فور سے لے کے آج تک ہم جالب صاحب کے پیغام کو ہر سال ایک کم از کم ایک ایونٹ یا چار دو سے تین ایونٹ ہم لاہور شہر میں اور مختلف شہروں میں ہم کروا چکے ہیں اور تقریباً آٹھ سال سے ہم عوامی میلا جو عوامی میلا جو حقیقی طور پہ جس میں جالب صاحب نے پاکستان کے نوی فیصد غریب عوام کی حقوق کی جدو جہد اپنے قلم سے کی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے حوالے سے جالب صاحب کی جدو جہد کے حوالے سے ہم اس ایونٹ کو الہمراہ میں آٹھ سال سے کرتے آ رہے ہیں تو نوجوانوں کے لیے یہ جالب صاحب کا ایڈیاریس کرنا آج کل کے دور میں انتہائی اہمیت حاصل کر چکا ہے اسی سے ریلیٹڈ بلکہ میرا question b ہے جس طرح سے ہماری نوجوان نسل آ رہی ہے ہم لوگ آگے ٹائم کی طرف چاہ رہے ہیں ہم دیکھنے ہیں آدم برداشت بہت زیادہ ہے ہمارے اندر consistency بلکل نہیں ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جو lack of motivation وہ بہت زیادہ ہے تو میں یہی چاہوں ہی کہ جو ہمارے اندر unconsistency اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اس کو ہمیارے ساتھ relate کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے history کے لوگوں سے especially میں جالب صاحب کی اگر بات کروں کس طرح ہم سے court کر سکتے ہیں اور اپنی life کو ایک consistent way میں لے کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کچھ تھوڑی بات شاید لمبی ہو جائے لیکن میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ بہت important آپ نے question کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کل یہ جو ہماری lack of responsibility ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی رشتے کے لیے کسی بھی نئے contract کے لیے جب تک آپ کے اندر responsibility نہیں ہوگی اس کام کی تب تک آپ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے احساسِ ذمہ داری جو ہے وہ بہت ضروری ہر کسی رشتے میں ہر کسی تعلق میں چاہے وہ آپ کا اپنے کوئی آپ کا ازدواجی تعلق ہو چاہے وہ آپ کا کوئی فکری تعلق ہو چاہے آپ کا ذریعہ معاشر سے آپ کا کوئی رشتہ ہو کسی employer ار ایمپلائی کا تو جالد صاحب کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جالد صاحب کی شادی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جالد صاحب کی شادی اپنے چچا داد بہن کے ساتھ ہوئی یعنی کہ ان کی قزن تھی جالد صاحب کی زوجہ ایک ہی ان کی زوجہ محترمہ تھی میری دادی تو جالد صاحب کے جو چچا تھے وہ جالد صاحب کو بچپن سے ہی پسند کرتے تھے اور جالد صاحب ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی جالب صاحب سے ہو لیکن چونکہ جالب صاحب کا ایک سلسلہ اس طرح سے ہو گیا تھا ان کی کمیٹمنٹ شائری اور ان کی جو جدج ہے جو جس طرف وہ چل پڑے تھے اس میں جو گھر والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ان کی یہ رائے تھی شروع شروع میں کہ جالب صاحب نالائک آدمی ہے اور وہ آوارہ آدمی ہے تو اس طرح کے شخص کی شادی ہونا جو ہے وہ ایک کسی عورت کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہے جالب صاحب کے والد صاحب نے باقاعدہ اپنے بھائی کو یہ تنبی کی اور سمجھایا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی جالب کے ساتھ نہ کرے لیکن وہ بزد تھے اور جالب صاحب کی شادی انہوں نے جالب صاحب سے کروا دی کراچی میں جالب صاحب تھے اور ایک غریبانہ طریقے سے بڑے سادگی کے ساتھ دو چار دس لوگ شامل ہوئے اور جالب صاحب نے لکھا کہ کچھ دو سو روپے ادھار پکڑ کر جالب صاحب نے وہ فیملی نے بندوبست کیا اور جالب صاحب کی زوجہ جو ہیں وہ مہترم وہ ان کی شادی وہاں پہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر جالب صاحب جیسی جالب صاحب کی شادی ہوئی اس سے پہلے جالب صاحب نے جکوہین اور میلز کے اندر جاب فیصل آباد میں کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ انہوں نے وہ نوکری جب وہاں پہ دیکھا کہ مزدوروں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو مل مالکان ہیں ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ شیر کہ دیئے تھے تو عزیز کی وجہ سے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا اور جالب صاحب نے کہا کہ اچھا کیا تو انہوں نے مجھے نکال دیا میں خود بھی نہیں آ رہنا چاہتا تھا تو وہ شیر یوں تھے شیر ہوتا ہے اب مہینوں میں زندگی ڈھل گئی مشینوں میں پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں ان مکینوں میں تو جب وہ شادی ہوئی تو فوراً علاؤدین صاحب تھے شاید غالباً کوئی اور میں نام بھول رہا ہوں انہوں نے ان کو ایک جگہ پر کسی انکم ٹیکس آفیسر کے ہاں جو ملازمت دلوادی تھی تو یہ ذمہ داری جو تھی ان کے اندر فوری جو شادی کے بعد اگدم سے دوبارہ آئی کہ اپنا وہ اپنے ضمیر کے خلاف جا کر پھر بھی انہوں نے جب دیکھا گیا میری شادی ہو گئی ہے اب مجھے اپنی ایساسِ ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہوئی تو انہوں نے فوراً ملازمت اختیار کی اور اپنے ذریعہ معاشر کے طرف دھیان دینا شروع کیا اور اپنی جو بعد میں پھر جالد صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب کہ آپ دیکھیں کہ جو والدین ان کو سمجھ رہے تھے کہ نالائک اور وہ ایک ایک ذمہ دار بیٹے کے ہونے سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور جو جالد صاحب کی وائف تھی انہوں نے بھی جالد صاحب کا ساتھ دیا حالت کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ہماری بچیاں جو ہیں وہ پہلے سوچتی ہیں کہ جو جو ہمیرا جیون ساتھی ہے جو میرا ہم سفر ہے وہ ویل سیٹل ہونا چاہیے اور وہ کیا نام ہے خوبصورت ہونا چاہیے گوڑ لکنگ ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی آیاب نہ ہو اور بہت ساری چیزیں اور انویسٹیگیشنز اور چیزیں دیکھتی ہیں لیکن سم ٹائمز جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اوپر بھی چھوٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ چلایا اور جالد صاحب نے آہ بلکل میند بھی کی اور ان کے اندر ذمہ داری بھی آئی جو کہ نہیں تھی تو یہ چیزیں سب سے وہی پہلی بات جو میں نے آپ سے کی کہ ذمہ داری جو ہے ہماری بیٹی کی طرف سے اور ہمارے بیٹے کی طرف سے جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی احساسے ذمہ داری نہیں ہوگی تب تک کوئی رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا سپیشل ہمارے ینگسٹرز کو اور یوت کو تاکہ وہ اپنے آپ کو امپاور کر سکیں صرف باتیں تو بہت سی ہیں لیکن ٹائم چکے ہمارا لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن ای وانٹ کہ کوئی ایسی ایکزیمپل ضرور آپ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا ہمارے ینگسٹرز کے ساتھ کہ چلتے ہوئی جس طرح سے آپ کو بتاہ دور ڈیجیٹالائیزیشن کا ہے ہم لوگوں کے اندر ایک باغم دور چل رہی ہے اور اس باغم دور میں ہم اپنے آپ کو بلکل نگلیکٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو بلکل وہ کہلیں کہ ختم کر چکے میں صرف ہمیں کہ مشین کی طرح بھاگنا ہے کام کرنا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی ایک self-oriented بھی ہونا چاہیے تو میں جاتی ہوں اس پہ بھی کوئی جالب صاحب کے اگر کوئی ایک زیمپل یہاں واقعہ ہے وہ لازلی ہمارے آڈینس کے ساتھ لازمی کوٹ گئے ہیں میرے نوجوانوں کے لیے میں جالب صاحب کا یہ شیر کوٹ کر کے آپ سب سے زیادہ چاہوں گا نہ چھوڑنا کبھی توفہ میں آس کی پتوار نہ چھوڑنا کبھی توفہ میں آس کی پتوار یہ آ رہی ہے صدا دم بدم کناروں سے یہ آ رہی ہے صدا دم بدم کناروں سے بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much sir for your time and thank you so much all of you inshallah we'll back with a new podcast ہمیں اجازت دیجوے اللہ حافظ